ناسین خدا کی کرم نوازی دیکھیں کپتان کو گرانے والوں کے اندر ہی بڑی بغاوت اٹھ گئی ہے شریف خاندان کے اندر سے یہ بغاوت اٹھی اور اس بغاوت کا نام کیپٹن سفدر ہے مریم نواز کے شوہر کیپٹن سفدر نے پہلے عمران خان سے معافی مانگی کہ میں نے عمران خان کی ذات پر حاملہ کیا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں کیونکہ ہماری پارٹی میں بھی تنظیم سازی ہے مجھے عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں بولنا چاہیے تھا میں اپنی بات پر شرمندہ ہوں اور میں معذرت کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نون لیگ کے خلاف بڑی بغاوت بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی مریم نواز کو وزیراعظم نہیں بننے دے گا ایسا انہوں نے کیوں کہا وہ کون ہے جو مریم نواز کو وزیراعظم نہیں بننے دے گا یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں اگر ان کا پلان عمران خان کو مائنس کرنے کا ہے تو اس کی جگہ مریم کے نام کے ٹکٹ کے بجائے بلاول کی نام کا ٹکٹ ہے کہ بلاول کو اس بار وزیراعظم بنایا جائے گا کیونکہ شہباہ شریف اپنی باپ کی پولیسی پر عمل کرتا آ رہا ہے اب صفتر نے کہا ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگانے والے وزارت عظمہ لے گئے اور سب کچھ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہمارے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اب یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا نواز شریف کا اگر یہ صحیح مائنوں میں اسے آگے لے کر چلتا اور کرفشن نہیں کرتا تو اب کیپٹن سفتر نے کہا ہے کہ ہمارے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اسی دن دفن ہو گیا تھا جس دن ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی اور کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے اسے ایکسٹینشن دی وہ سب بے وفا لوگ تھے اب یہاں بغاوت کہاں کھڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہباہ شریف مریم نواز کو وزیراعظم نہیں بننے دے گا جو شہباہ شریف کو لے کر آئے ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نہیں تو مریم نواز بھی نہیں کیپٹن سفتر نے کہا کہ مستقبل میں مریم نواز وزیراعظم بنتی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ اس کو بنایا ہی نہیں جائے گا اس بار فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ شہباہ شریف کے بعد بلاول زرداری پاکستان کا وزیراعظم ہوگا موسیقی